سترمہ غیبی خبر والا موجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا منشی کے طور پر قاتب وحی رکھ لیا اس نے سورة البکرہ اور سورة عمران خود حضور سے پڑی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا پھر آپ کا قاتب وحی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا پھر اس میں تقدیر غالب آئی کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسٹن سے جا ملا اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے جو میں لکھ دیتا ہوں تو یہ وہی وحی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں ظاہر آپ امی تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے بھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا پبلیکلی ایسا ہوتا تھا اور یہ آپ کا موجزہ تھا میں نے پچھئی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موجزہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورة الانقبوت میں کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایعہ نشان ہی نہیں تھا آپ لکھنا بڑھنا نہیں جانتی یہ بہت بڑا موجزہ ہے پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شوراں نے اپنے کلام پھاڑ دئیے تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سوز ڈیوائن ہے اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے سنوریم آیاتینا فی الافاقی و فی انفسیم ان قریب ہم زمین و اسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ لوگ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کلام ہے آج دیکھنے سائنس اپنے عروج پہ ہے ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلیس سائنس کے خلاف یہ ہمارا چیلنج ہے اسٹیبلیس سائنس کی بات کرنو ہائپوتیسیز کی تھیوریز کی بات نہیں کر رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ تیجی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں باقی مسلمانوں کا کردار اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہی ہوتی ہے اسی دوران وہ مر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی بہت بڑی پروفیسی تھی اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا صبح اللہ عاش بار پڑی گی پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو اس کی لاش بار نکالی ہو حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی انہوں نے کافی گیری قبر کھو دی اور اس کو دوبارہ دفنایا صبح اٹھے پھر لاش بار پڑی ہوئی تھی تیسرے دن انہوں نے اتنی گیری قبر کھو دی کہ جتنی کھو سکتا سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی اور اسے دفنا دیا پھر صبح اٹھے پھر لاش بار پڑی تھی پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا زمین اسے قبول نہیں کرے گی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا کاتب وحی تھا کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البکرہ اور سورہ عالیمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی تو وہ مرتد ہو گیا کہ بھائیو یہ بڑا در جانے کا مقام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شاہیئے اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش کی اٹھا کے بڑے مار دی گی یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا یہ غلط حرکتیں نہ کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی جو اس نے برے کام کی ہے اس کا وہ بار سے چکنا پڑ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیئے اللہم من احییتہو مننا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار